آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیراعظم نریند مودی نے سیڈنی میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی الوینیز کے ساتھ باہمی بات چیز کی ہے بھارت اور آسٹریلیا نے مائیگریشن، موبیلیٹی ساجداری اور گرین ہائیڈروجن کے شعبوں میں سمجھوتوں پر دفقت کیے ہیں سرد جمہوریہ دروپتی مرمو آج رانچی میں جھارکھن ہائی پورٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گی مدر پردیش سرکار ریاست میں چھ ہزار سے زیادہ غیر قانونی کالونیوں کو قانونی شکل دے گی بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر شمال مغربی بھارت میں بارش کی پیش گوئی کی ہے اور تیسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز اتر پردیش کے گوتم بدنگر دلے میں شروع ہو گئے ہیں اب خبریں تفصیل سے بھارت اور آسٹریلیا نے مائیگریشن اور موبیلیٹی ساجداری کے شعبے نیز گرین ہائیڈروجن ٹاسک فورس کے بارے میں سمجھوتوں پر دسخط کیے ہیں آج سڈنی میں وزیراعظم نریندر موڈی اور آسٹریلیا کے ان کے ہمبن سب انتھنی الوینیز کے درمیان باہمی باتچیت کے بعد مفاہمت ناموں پر تبادلے خیال کیا گیا میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا تعلقات باہمی اعتماد اور بھروسے پر مبنی ہیں بھارت اور آسٹریلیا سمندھوں کا پریپیش کیول ہمارے دو دیشوں تک سمیت نہیں ہے یہ کھیتری سرطہ شانتی اور بشو تلیان سے بھی جڑا ہے کچھ دن پہلے پردھان منتری الوینیز کے ساتھ ہیروشیما میں کوارڈ سمیت میں ہم نے انڈو پیسیفک پر بھی چرچا کی بھارت اور آسٹریلیا سیوگ گلوبل ساؤت کی پرگتی میں بھی لاپکاری ہو سکتے ہیں بسودھائیو کٹوم کم کی بھارتی پرمپرہ جو پوری دنیا کو ایک پریوار کے روپ میں دیکھتی ہیں بھارت کی جی ٹوینٹی پریسیڈنسی کا مول منترہ ہے جناب موڈی نے کہا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان قلیدی اشتراک کو مستقم بنانے کے بارے میں تعمیری تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا جامعے قلیدی ساجداری کو نئی بلندی پر لے جانے کے بارے میں بات چیت ہوئی مائننگ اور کرٹیکل مینڈرز کے خیطر میں اپنے سٹریٹیٹک سیوگ کو آگے بڑھانے پر سکاراتمک چرچہ ہوئی رینیوبل ارجہ میں سیوگ کے لیے ہم نے تھوز ایریات کی پہچان کی گرین ہائیڈروجن پر ایک تاسک فورس کے گھن کا نرنے لیا کل آسٹریلیای سینئوز سے بیبین ایریات میں نیویش کو لے کر میری اپیوگی بات ہوئی اور آج میں بیجنس راؤنٹیبل میں، ٹریڈ، انویس میں تتھا ٹیکنالوجی سہیوگ پر بات کروں گا جناب موڈی نے اس سال ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھینی البرنیز اور وہاں کے سبھی کرکٹ شایٹین کو بھارت آنے کے لیے مدو کیا اس سال بھارت میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے میں پردھانمتی البرنیزی اور سبھی آسٹریلائی کرکٹ فینس کو بھارت آنے کے لیے آمنتری کرتا ہوں اس سمائے آپ کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیوالی کی چمک اور دھم دھام بھی دیکھنے کو ملے گی اس سال ستمبر میں جی ٹوینٹی سمیٹ کے لیے آپ کا پھر سے بھارت میں سواگت کرنے کے لیے میں بہت ہی اسائیت ہوں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دھنواز وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہلے بھی آسٹریلیا میں مندروں پر حملے اور الہدگی پسند اناثر کی سرگرمیوں کے معاملے پر آسٹریلیا کے اپنے ہممند سب کے ساتھ بات چیت کی تھی اور اب بھی یہ معاملہ زیر غور آیا جناب موڈی نے کہا کہ یہ بات قابل قبول نہیں کہ کچھ اناثر اپنی حرکتوں یا اپنی سوچ کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ اور پرتفاق تعلقات کو کوئی نقصان پہنچائیں جناب موڈی نے کہا کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے انہیں پھر یقین دلایا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اس طرح کے اناثر کے خلاف سخت کا روائی کریں گے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھنی البنیز نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اس سال کے اباخر میں باہمی جامع اقتصادی اشتراک سمجھوتے کو قطعی شکل دینے کی اپنی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا ہے انہوں نے بنگلورو میں آسٹریلیا کا ایک نیا کونسل جنرل قائم کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ اس سے بھارت کے تیزی کے ساتھ فروغ پاتے ہوئے دیجٹل اور اخترائی نظام کے ساتھ آسٹریلیا کے کاروباری اداروں کو منسلک کرنے میں مدد ملے گی راہی ب Protection C pyt Everywhere راہی باتنی ڈی ڈی چیو بیشے ، بیشی خورتی و تہیرے دیو، بیشی خوپورتی چیو بیشی خورتی خیلی، خلاف منہ چیو بیشی خورتی اور خصوصو و تقیر میری ہیں دیگر ملے گیرمی ملے گیرمید مولین مملے گیرمیز بیشی خورتی بیشی خورتی و خورتی امنے اینی کتابی راہی بیشی بیشنی اس سے پہلے جناب موڈی کو ربائیتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جناب موڈی تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری برحلے میں آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں اس سے پہلے آسٹریلیا کے وزیراعظم اس سال مارچ میں بھارت کے سرکاری دورے پر آئے تھے وزیر داخلہ امشاہ نے کل کہا ہے کہ ملک کی سرحدیں نریندر موڈی حکومت کی ترجیح ہیں اور گاؤوں کو محفوظ کیے بغیر سرحدوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا نیدلی میں فعال گاؤوں کے پروگرام پر ایک ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ گاؤوں کو فعال بنانے سے ملک کی سرحدی حفاظت کو ایک اضافی حفاظتی صف مہیا ہوگی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر موڈی نے فعال گاؤوں کے پروگرام کا تصور خود کو وقف کرتے ہوئے اور آئین کی روح کے تحت پیش کیا ہے کہ ہر ایک سرحدی گاؤوں میں تمام تر سہولیات مہیا کی جائیں جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ دوہزار چودہ سے وزیر اعظم نے سرحدی بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جس کے بعد سرحدی گاؤں کے لیے عوامی بہبوت کیسکی میں شروع کی گئیں انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام سرحد پر واقعے گاؤں سے ترک وطن کو روکنے کے مقصد سے شروع کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سرحدی گاؤں کو مقدم گاؤں سمجھتی ہے نہ کہ ملک کے پچھلے گاؤں نیدلی میں ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے سرحدی زلوں کے زلہ کلیکٹر سے کہا ہے کہ وہ سیاحت روزگار کے موقع پیدا کرنے زراعت دستکاری اور امداد باہمی کے اداروں بنیادی سہولیات میں اضافہ کرنے اور مرکزی اور ریاستی اسکیموں سے سو فیصد فائدہ اٹھائے جانے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اقدام کریں جناک شاہ نے کہا کہ اس سلسلے میں فعال گاؤں کے پروگرام کے تحت گاؤں میں امداد باہمی ادارے کے ذریعے روزگار کے موقع پر اضافے پر توجہ دی جانی چاہیے صد جمہوریہ دروپتی مرمو آج سے جھارکھن کے اپنے تین دن کے دورے کا آغاز کریں گی وہ رانچی میں جھارکھن ہائی کورٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گی کل صد مرمو کھنتی میں قبائلی امور کی وزارت کی جانب سے منعقد کی جانے والی خواتین کے اپنی مدد آپ پانچ سو گروپوں سے زیادہ کی ایک کونفرنس میں شرکت کریں گی وہ رانچی میں انڈین انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی کے تقسیم حسنات کی دوسری تقریب کی صدارت دی کریں گی صد جمہوریہ ان کے عزاز میں دیے جانے والے ایک استقبالیے میں بھی شرکت کریں گی ہمارے نامنگار نے بتایا ہے کہ صد جمہوریہ دیو گھر میں بابا بیدنات دھام مندر میں پوجہ ارچنا بھی کریں گی ایک ریپورٹ صدر جمہوریہ کے رانچی دیو گھر اور کھنٹی کے تین روزہ دورے کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں جھارکھن کے اپنے دوسرے دورے میں صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو آج سب صویرے دیو گھر میں بابا بیدنات دھام مندر میں پوجہ ارچنا کریں گی بعد میں دن میں صدر جمہوریہ رانچی میں ایک سو پیسٹھ ایک اٹھ کے رقبے پر محیط جھارکھن ہائی کورٹ کی نئی تعمیر شدہ امار گرین فیلڈ امارت قائب ستاہ کریں گی بھارت کی چیف جسٹس دیو آئی چندرچور اور قانون کے وزیر ارجو نام میگوال بھی اس ہفتتہی تقریب میں شرکت کریں گے رانچی سے شلپی کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شوانہ رحمان یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نجھر کیا جا رہا ہے مدبردے سرکار نے ریاست میں چھ ہزار سے زیادہ غیر قانونی کالونیوں کو قانونی شکل دینے کا اعلان کیا ہے ریاست کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ایک پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو غیر قانونی کالونیاں پچھلے سال اکتیس دسمبر تک وجود میں آئیں تھی انہیں قانونی شکل دی جائے گی مکان کے بل اینٹ اور گارے کا بھول نہیں ہوتا وہ ہمارا پوتر مندر جیسا ہوتا ہے ہمارا سریر نے سریر کے سانسات ہماری آتما بھی نباس کرتی ہے ہمارے بچوں کے لیے سپنوں کا گھر بھی ہوتا ہے مکان ہمارے بچوں کے لیے سفرنی بھوست بھی ہوتا ہے ہم یہ فیضہ کر رہے ہیں کہ دسمبر دو ہزار بائیس تک کی ساری کالونیاں ویعد کی جاتی ہے جناب شیوراج سنگھ چوہان نے یہ اعلان بھی کیا کہ ان کالونیوں میں بلدیاتی ادارے اور پنچائیتی بنیادی سہولیات فراہم کریں گی جس میں سڑکیں بجلی پانی اور پانی کی نکاسی کا بندبست چامل ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کالونیوں کے باشندوں سے کوئی ترقیاتی فیس نہیں لی جائے گی وزیرالہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ شہری علاقوں میں غریبوں اور مزدوروں کو پانچ روپے میں کھانا فراہم کیا جائے گا جیسا کہ نریندر مودی حکومت اس مہینے حکمرانی کے نو سال مکمل کر رہی ہے آکاشوانی حکومت کے ذریعے پہل قدمیوں پر خصوصی رپورٹ کی ایک سیریز پیش کر رہا ہے نئے تشکیل دیئے گئے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں دیگر مختلف ترقیاتی اقدامات کے نفاظ کے علاوہ حکومت کے تبادلے کے پروگرام پر بھی توجہ مرکوز کی ہے سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جی ٹوئنٹی ملکوں کے ساتھ کام کر رہی ہے وزیر موصوف بھارت کی صدارت کے تحت جی ٹوئنٹی کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے جس کا باقاعدہ افتتاہ کل سری نگر میں کیا گیا جناب ریڈی نے کہا کہ حکومت سیاحت کے شعبے کی دیر پا ترقی کو فروغ دینے کے لیے جی ٹوئنٹی کے سبھی ملکوں اور مطالقہ فریقوں کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ مندوبین اور تجارت اور سیاحت سے مطالق فریقوں کی مشترکہ کوششوں کے نتائج سب کی شمولیت والے اور کارروائی پر مبنی پیشرفت کی شکل میں برامد ہوں گے کامرس کے سیکرکتی سنیل برتوال نے کہا ہے کہ بھارت نے ٹکنالوجی اور سرمایہ کاری سے مطالق ورکنگ گروپ ٹی آئی ڈیولیو جی کے سامنے پانچ تجویزیں رکھی ہیں جن کا ملکوں اور مدو ملکوں نے خیر مقتم کیا ہے بنگلورو میں کل ٹی آئی ڈیولیو جی کی دوسری میٹنگ سے الگ نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کی بھارت کی صدارت کے تحت جو تجویزیں پیش کی گئیں انہیں فائدہ مند سمجھا گیا اور ورکنگ گروپ کے ارکان نے ان تصورات کا خیر مقدم کیا ان تجویزوں پر آج باتچیت کے دوران غرخوص کیا جائے گا بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر ملک کے شمال مغربی حصے میں اس مہینے کی چھبیس تاریخ تک بارش کی پیشگوئی کی ہے اگلے دو دن کے دوران شمال مغربی خطے میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہونے اور تیز ہوایں چلنے کا امکان ہے اس ہفتے کے دوران شمال مغربی بھارت میں دن کا درجہ حرارت چار سے چھے دگری تک نیچے آنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے ادھر جنوبی خلیج بنگال اور اندوان نکوبار جزائر کے کچھ اور حصوں میں اگلے دو دن کے دوران جنوب مغربی مونسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں مشرقی اور شمال مشرقی بھارت میں بھی بارش میں تیزی آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے تیسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی کھیل مقابلے کل شام اتر پردیش کے گوتم بدنگر زلے میں کبڑی مقابلے کے ساتھ شروع ہوئے افتتاح کی باقاعدہ تقریب کل لکھ نو میں منقب کی جائے گی جس میں وزیراعظم نرن دمودھی بھی ورشول وسیلے سے شرکت کریں گے کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکر اور وزیراعلا یوگی آدھتنات بھی افتتاح کی اس تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعلا یوگی آدھتنات نے کل کھیلو انڈیا یونیورسٹی کھیل مقابلوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ کھیل مقابلے عظیم شان ہوں اور ان مقابلوں سے کھیل کوت کے میدان میں اتر پردیش کی ایک منفرد شبیح تشکیل پائے آئی پیل کرکٹ میں کل رات چنہی میں کھیلے گئے پہلے کالی فائر میں چنہی سپر کنگز نے گجرات ٹائٹنز کو پندرہ رن سے ہرا دیا اس طرح چنہی کے ٹیم آئی پیل کے فائنل میں پہنچ گئی ہے آج چنہی میں ہی ایلیمنیٹر میچ میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ لکھنو سپر جائنز سے ہوگا یہ تھیں خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ اسلام راجدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے روزنما ملاب انقلاب راشتی سہارا سمیت کئی اخباروں نے وزیراعظم موڈی کی آسٹیلیا کی سرکردہ کمپنیوں کے سی اے اوز سے ملاقات کی خبر کو اولیت دی ہے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ بھارت آسٹیلیا تعلقات تاریخی ہیں آسٹیلین سپر کا اظہار خیال جناب موڈی سب سے متاثر کن شخص ہے جو کاروبار سمجھتے ہیں یوپی ایسی امتحان کے نتائج کا اعلان پہلی چار پوزیشن پر خواتین کا دردبہ اس خبر کو تقریباً سبھی اخباروں نے نمائع کیا ہے وزیراعظم موڈی شاہ کا یہ بیان بھی اخباروں میں نمائع ہے کہ گاؤں کو محفوظ رکھے بغیر سرحدوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی روزنامہ پرتاب نے جمہ کشمیر کے لیفٹنین گورنر منو سنہا کے اس بیان کو بھی اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جمہ کشمیر کا ٹورزم ملک کی کثیر ثقافتی اغدار کا اکاس ہے اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم موڈی نے سیڈنی میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب انتھنی الڈنیز کے ساتھ باہمی باتچیت کی ہے بھارت اور آسٹریلیا نے مائیگریشن موبیلیٹی ساجتاری اور گرین ہائیڈروجن کے شعبوں میں سمجھوتوں پر دفخت کیے ہیں صدر جمہوریہ دروپتی مرمو آج رانچی میں جھارکھن ہائی کورٹ کی نئی عمارت پر اکتتا کریں گی مدبردیش سرکار ریاست میں چھ ہزار سے زیادہ غیر قانونی کالونیوں کو قانونی شکل دے گی بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی سمجھ سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر شمال مغربی بھارت میں بارش کی پیش گوئی کی ہے اور تیسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز اتر پردیش کے گوتم برنگر دلے میں شروع ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہو